دنگی بھر آپ کے کام آئیں گی سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے درود شریف روحانیت بڑھاتا ہے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شیاطین کے درمیان پردہ بن جاتا ہے ایک انار کھانے سے دل چالیس دن تک منور رہتا ہے باوزو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے ارجمہ کو صدقہ دینے سے بھالدین عذابِ قبر سے محفوظ رہتے ہیں چالیس دن دنیا سے بے رغبتی کرامات کو ایجاد کرتی ہے جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی کھانے کے بعد برطن کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے جو قبلے کی طرف مو کر کے دھوکے گا قیامت کے دن وہ دھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوگا دسترخان پر سے گھرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے جو شخص نو علیہ السلام پر تین بار درود و سلام بھیجے اس کو سام پیچھو نہیں کاٹ سکتا جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوسر ہے جو شخص اس کی آواز سننا چاہے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان چالیس دن تک دور بھاگتا ہے ہر مہینے کے پہلے تین دن شہد چاٹنا بڑی تکالیف سے محفوظ رکھتا ہے جو شخص نہار موساد عدد خجور کی کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کی سوپرد کی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو مسلح پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑ سکتا باؤں سن ہو جائے تو درود پاک پڑنے سے فوراں سن ختم ہو جاتی ہے کھڑے ہو کر شروار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے آشورہ کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر کرس کا لاپاک مفت دیتے ہیں پھلی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں جو آفیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا قضائے حاجت کے وطفلش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نرگز کا پھول سنگنے سے برز جنون اور جزام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے سامد دانتوں سے دستا ہے اور انسان آنکھوں سے اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں جو عورتوں پر پوری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے مصفا کو زمین پر رکھنے والا جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے عجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی بے پردہ عورت اور دنگ و باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیاء نکلتی ہے جس کو حضرت خزر علیہ السلام کے کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا آشورہ کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال دکھتی نہیں دو خواتین کے درمیان چلنے یا پیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے قبروں پر لگے قطبے پڑھنے سے زین کمزور ہوتا ہے تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا سنت نبی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا کھڑے ہو کر پشاپ کرنے سے انسان جلدی مکروز ہو جاتا ہے دروازے اور دہلیز کی چوکٹ پر جو بیٹھے گا وہ ایک ہفتے کے اندر اندر مسئیبت میں ممتلا ہو جائے گا زنہ ایک کرز ہے ادائی کی ہر حال میں کرنی ہوگی واشروم میں وضو نہیں کرنا چاہیے بچوں کے موسود اور دانتوں پر شہد مل دیا جائے تو بچہ دان آسانی سے نکالتا ہے جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا اللہ اسے شہادت کی موت ہی دے گا چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہو جس گھر میں لیمو یا سفید مر ہوگا اس گھر میں جادو چنات نہیں رہتے جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا رات کے وقت تحجد کے لیے آنکھ نہ کھلتی ہو تو عشاء کی نماز کے بعد ہی دورہ کا تحجد کی نیت سے پڑھ لیا کرو ایک وقت آئے گا تحجد کے وقت خود بخود آنکھ کھل جایا کرے گی رات کے وقت جنت کی ایک گھڑی آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے مصفا کرنے والے کو موت کے بعد کلمہ تو یبا نصیب ہوتا ہے جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ تو یبا پڑے گا اللہ اسے موت کی ہچکی پر کلمہ نصیب کرے گا کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہا کرو نظر پت سے محفوظ رہے گی جو شخص قرآن پاک یاد کرنا چاہے وہ پہلے صورت یوسف یاد کرے باقی قرآن جلدی یاد ہو جائے گا دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے زیادہ مؤثر ہے رات کو کسی وقت اٹھنا چاہیں اور آنکھ نہ کھلتی ہو تو تین مرتبہ اپنا خود کا نام پکار کر کہیں کہ مجھے فلاں وقت بیدار کر دینا آپ کا ہمزہ ٹھیک وقت پر آپ کو جگہ دے گا سامکو مارنے سے پہلے تین بار اسے گھر سے نکل جانے کو کہو پھر نہ جائے تب اسے مار دو موسے ناخن کٹنے والا برس کی بیماری میں مقتلا ہو جاتا ہے جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور یتیموں کو کھانا کھلائے چینٹی شہد کی مکھی ہدھدھد اور لٹورہ ان جانداروں کو کبھی مت مارو جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہوگی اور نیک بیوی ملے گی کھیرہ اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ سہت مند ہو جاتے ہیں صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اللہ کے راستے میں ایک روپیہ خرج کرو گے تو اللہ دس روپے واپس دیتا ہے آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت لازمی پوری ہوتی ہے اللہ کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے وہ زیفوں میں کامیابی چاہتے ہو تو ہنسنا بولنا اور کھانا کھانا